اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل کلوش عثمان کی کس طنبر ایٹی ایٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ شیخ عدب علی کا کردہ ڈراما سیریل سے یک دم کیوں ختم کرتے دکھایا جا رہا ہے کہ اب بارکن بے نکولا اور ابراہیم فقیق کے بھیس میں غدار آریوس قلعہ انحصار کی فتح میں رکاوٹ بنیں گے اور اگر ہاں تو وہ کیا مشکلات کھڑی کریں گے مزید یہ کہ کلوش عثمان کی کس طنبر ایٹی ایٹ کے ٹریلر کیوں نہیں آیا اور بار بار ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ ٹریلر نہیں آ رہے تو ان سب سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے تو انہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنے تک کہ ایسی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے شیخ دابلی کے کردار کے بارے میں بات کیجئے کہ ان کے کردار کو اتنی جلدی ڈرامے سے کیوں ختم کیا جا رہا ہے بہت سے کردار تو اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کو ڈرامے میں کسی ایک دو سینل کے لیے دکھائے جاتا ہے اور پھر پوری قسط میں غائب رکھا جاتا ہے ہر کردار یہی چاہتا ہے اسے زیادہ زیادہ ڈرامے میں دکھائے جائے شیخ دابلی کا کردار نبھانے والا دکار پہلے بھی سیزن ون میں ڈرامے کو چھوڑ گیا تھا اور محمد بوزدیک پھر سے انہیں واپس لائے تھے ان کے اس دفعہ یوں جانے کی وجہ تو سامنے نہیں ہے مگر جب شیخ دابلی کا کردار تاریخ کے حساب سے پہلے ہی ڈرامے کو چھوڑ دے گا تو یہ ایک تاریخی کلتی ہوگی کیونکہ تاریخ میں تو عثمان بے اور شیخ دابلی کی وفات تقریباً ایک ہی سن میں ہوئی تھی اب اگر قلعہ انسار کی بات کیجئے تو گدشتہ قسط میں عثمان بے اچانکی قلعہ انسار کی فتح کی تیاریاں کرتے نظر آئے یہ اس لیے ہے کیونکہ سیزن تری میں ابھی تک کسی بھی قلعہ کی فتح نہیں دکھائی گئی کلوش عثمان کی مسلسل ریٹنگ کے نیچے گرنے کی وجہ سے ڈرامے میں کوئی دلچسپ سین تو لازمی لانا پڑے گا دشمن قلعہ انسار کی فتح کو روکنے کی کوشش تو بھرپور کریں گے مگر عثمان بے کو کامیابی سے قلعہ فتح کرتے دکھایا جائے گا اب اگر ٹریلر کے نہ آنے کے بارے میں بات کیجئے تو کہا جا رہا ہے کہ آنے والی قسم میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی توقع کسی کو نہیں تو اسی وجہ سے اسے سسپنس میں رکھنے کے لیے ٹریلر نہیں لیا گیا تو آج کی یہ ویڈیو تو بس یہی تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور اگر اس بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال یہ رہے ہے تو اس کا ہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے شکریہ